سات ماہ لندن میں گزارنے کے بعد تحریک انصاف کے راہنما جہانگیر خان ترین کی وطن واپسی نے ان سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا وہ اپنے سابق دوست عمران خان کی کسی یقین دہانی کے بعد واپس آئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں نے ان کو واپسی کا اشارہ دیا ہے یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین وزیراعظم کی جانب سے تشکیل دیے جانے والے شوگر کمیشن کی رپورٹ میں مرکزی ملزم قرار دیے گئے تھے جس کے بعد وہ اپنے بیٹے سمیت ملک سے باہر چلے گئے تھے اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہ کی جا سکی جہانگیر ترین کے بیرون ملزم جانے پر وزیراعظم عمران خان کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اپوزیشن حلقوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنے دستہ راس کو شوگر کمیشن کی رپورٹ میں مرکزی ملزم نامزد کیے جانے کے باوجود فرار کروا دیا ہے جہانگیر خان ترین کی پاکستان متوقع واپسی کی خبریں میڈیا میں آنے کے بعد موسم لگ نون کے حلقوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا ان کو بھی اپوزیشن کے راہنماؤں کی طرح ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا یا گھر پہنچنے کے بعد تحویل میں لیا جائے گا تاہم جب ترین پانچ نومبر کی صبح لاہور ائرپورٹ پر اترے تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ شاید وہ عمران خان یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں اپنی زندگی کے ابتدائی بیس سال لودرہ میں دو کمنوں کے مقام میں گزارنے والے جہانگی ترین آج پاکستان کے دسویں امیر ترین شخص بن چکے ہیں ترین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور تعلقات کو بروے کار لاتے ہوئے فوجی افسران سے بنجر زمینہ خرید کر انہیں آباد کیا اور یوں پہلے کاشکاری اور اس کے بعد چینی کا کاروبار نے انہیں کامیاب انسان بنا دیا سیاسی حلقوں میں جے کے ٹی یعنی جہانگیر خان ترین کے نام سے پکارے جانے والے چھے سٹھ سالہ جہانگیر خان ترین کے سفر حیات پر نظر دوڑائیں تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے آج تک جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ سونا بن گئی ویسے تو یہ بات ان کے ناکدین بھی مانتے ہیں لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگی ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکچورر سے لے کر عرب پتی زمیدار، کاروباری شخصیت تک اور پھر جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملکی اہم جماعت کے سیکریٹری جنرل بننے تک جہانگیر ترین نے کامیابیوں کی ایسی داستانیں رکھوں کی ہیں کہ جن کی مثال پاکستان میں شاید کہیں اور نہ ملے اس کے ساتھ ساتھ جے کے ٹی ملکی متنازع ترین سیاسی شخصیت کے فیرست میں بھی شامل ہیں ان کے ناکدین میں خاندان والوں سے لے کر ان کی اپنی جماعت کے راہنما تک شامل ہیں جو ان پر زمینوں اور عہدوں پر قابض ہونے کا الزام دھرتے ہیں سیاسی مخالفین انہیں شوگر اور گندو مافیا سے لے کر وزیراعظم عمران خان کا ایٹی ایم اور چیف فننسر کہتے ہیں جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین فیلڈ مارشل عیوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں ڈی آئی جی کے عہدے پر تائینات تھے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل عیوب خان سے ان کے رشتہ داری کا عمل دخل رہا اللہ نواز ترین کی عبائی زمین تربیلہ کے مقام پر بننے والے ڈیم میں آگئے جس کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرہ میں زرعی زمین الوٹ کی گئی محکمہ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نواز نے ملتان میرے حائش اور لودھرہ میں کاشکاری اختیار کر لی جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی بیس سال اسی دو کمروں کے مقام میں بسر کیے جہانگیر خان ترین سن انیس سو تری پر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سینٹ میری راولپنڈی اور صادق پبلک سکول بہاولپور سے حاصل کی میٹرک اور ایف سی کا امتحان کراچی سے پاس کیا ایف سی کالج لاہور سے گریجوشن کی اس کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہانگیر خان ترین امریکہ چلے گئی اور یونیورسٹی آف کیرولائنہ سے سن انیس سو چوہتر میں ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ترین کے بقول دوران تعلیم ایک دن بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ امریکہ میں مستقل رہائش اختیار کر لیں اس لئے تعلیم مکمل کرتے ہی وطن واپس لوٹ آئے جہانگیت ترین کے بقول ان کا پہلا عشق درس و تدریس ہے وہ کہتے ہیں انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزہ آتا ہے اس لئے انہوں نے ماسٹرز کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پبلک ایڈنسٹریشن میں لیکچرل کے طاپ پر ملازمت اختیار کر لی لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے اور یہی سے ان کی زندگی کا دھارہ کسی اور دھن میں بہنا شروع ہوا جیکیٹی کہتے ہیں کہ ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں ان کا دفتر لاہور کی اگمارت کے تہخانے میں واقع تھا کہتے ہیں کہ مصوب اس تہخانے میں داخل ہوتا تھا اور شام ڈھلنے کے بعد باہر نکلتا ایک شام دفتر سے نکلتے وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے پھر کیا ہوا اگلی سوپ میں اس تہخانے میں نہیں گیا اور واپس لودھرہ پہنچ گیا چند دن لودھرہ میں والے صاحب کی زمینوں پر گزارتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کاشکاری میرے ڈی این اے میں شامل ہے میں نے سیاست کی کاروبار کیا دنیا دیکھی یعنی ہر کام کیا پر جو خوشی مجھے کاشکاری کر کے ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی کام سے نہیں ہوتی میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں کاشکاری کبھی نہیں چھوڑ سکتا اپنے والے کی چار سو اکڑ زمین پر انہوں نے کاشکاری شروع کی اور یہی سے ان کی کامیابیوں کا ناختم ہونے والا سفر شروع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ابھی مجھے لودرہ آئے دو سال ہوئے تھے کہ والی صاحب کی زمین سے ملحق سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے فوج کو دے دیا جس نے یہ زمین میڈل لینے والے اپنے افسروں میں بانٹنا شروع کر دی جس افسر کوئی زمین ملتی اور وہ زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال ایک بنجر ریگستان کرتا کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا میں اس زمین کے بالکل ساتھ پیٹھا تھا میں نے یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے اونے پونے داموں خریدنا شروع کر دی چونکہ یہ بنجر سہرائی علاقہ تھا اس لئے لوگ یہ زمین بہت ہی سستی بیجتے رہے جہانگیترین کہتے ہیں کہ میں بیس سال تک فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا اس دوران انہوں نے کتنی زمینیں خریدی اس بارے میں جہانگیترین واضح بات نہیں کرتے لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے لے کر سن تک 45,000 اکڑ زمین ہے اس زمین کو ان کی ملکیہ ثابت کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور عشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہے فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیترین نے مقامی زمینداروں کا رکھ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بھر محنت کر کے کماتے تھے بیشتر لوگ کو یہ پیشکش پھا گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہانگیترین کے حوالے کر دی اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہانگیترین کے قریب ترین رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے یہ حقیقت بھی مدد نظر رہے کہ یہ ساری خرید و فروغ غیر متنازع نہیں رہی ان کے بعض رشتہ دار علاقے کے زمیندار اور بعض دیگر الاتیوں نے ان پر زمینوں پر قبضے اور دھوکے سے زمینیں کم داموں خریدنے کے ان میں سے بہت سو پر تصویے اور فیصلے ہو چکے اور کچھ مقدمات ابھی تک سیول عدالتوں میں زیر سمات زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیترین نے مختلف سنتوں اور کاروبار میں لگائی شگر میلیں خریدی حیثز میں پیسہ لگایا بینکوں میں حصہ داری کی الگرز ہر وہ نفع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجدار کاروباری شخص کرتا یوں وہ ملک کے بڑے ذمہ دار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری شخصیت بھی بن گئے جہانگیر خان ترین کا کاروباری تجربہ اس وقت شروع ہوا جب وہ سن 1981 میں اپنے مشروبات کے خاندانی کاروبار کے سی ای او بنے اگلے آٹھ سالوں میں انہوں نے کاروبار کو ترقی کی نئی راہوں پر ڈال دیا اور سن 1989 میں پیپسی کو انٹرنیشنل نے ان کو لاہور میں ایک فرنچائز کی آفر کی جہانگیر خان ترین نے فرنچائز کا اختیار سمحالا اور سن 1991 میں ریاض باٹلرز کے چیئرمن بنے اور اس کو پاکستان کی ایک بہترین فرنچائز بنایا اس کے بعد جہانگیر خان ترین شگر میلز کے کاروبار میں آئے اور سن 1992 میں اپنی پہلی شگر میلز جےڈیو یعنی جمال دین والی کے نام سے ریحیم یار خان کے علاقے میں برائی کچھ یار سے بعد یہ پاکستان کی بڑی شگر میل بنی یہ پاکستان کی واحد شگر میل ہے جو اپنے ہی کّاس کیے گئے تیز ہزار اکڑ پر مشمل گنے پر چلتی ہے جےڈیو شگر میلز کے کینڈ ڈویلپنٹ پروگرام کے باعث رہیم یار خان میں گنے کی فی اکڑ پیداوار بھی دو گناہ ہو چکی ہے کہا جاتا ہے کہ جیکیٹی کی زمیداری اور کاروبار کو چار چاند اس وقت لگے جب سن انیس سوستان میں وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے انہیں اپنی ذریعی ٹاسپورس کا سرورہ لگایا جیکیٹی کے ناکدین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی اداروں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے ناکدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں جہانگیر ترین انتخابی سیاست میں کیسے آئے یہ بھی ایک دلچپس داستان ہے ترین خاندان کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خانوادوں سے ہیں وہ رہیم یارخان کے مخدوموں کے دامات اور ملتان کے گلانیوں اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہیں اس لیے سیاست میں آنا ان کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تھا لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے جنرل مشرف کے فوج اقتدار نے انہیں نفع بخش موقع دیا تو یہ مسلم لکھ کاف میں شامل ہوئے جولائی سن دوہزار ایک میں جہانگیر خان ترین کو چیئرمن پنجاب ٹاسک فورس پرائے گندم پیداوار بنایا گیا اور ساتھی سٹیٹ بینک کو پاکستان کی کمیٹی برائے دہی مالیات کا چیئرمن بھی لگا دیا گیا انہوں نے گندم کی کاشتکاری کٹائی اور کلیداری کی مکمل طور پر تنظیم انہوں کی عام انتخابہ سن دوہزار دو میں پہلی مرتبہ این اے ایک سو پچانوے رحیم یار خان سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا لیکن جب وزیراعلا پنجاب چہدوی پرویز الہی ان کے پاس ان کے موانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو یہ انکار نہ کر سکے اور ایک با پھر زراد کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نتنے تجربات بھی سن دوہزار چار میں وزیراعظم شوکت عزیز کی کابینہ میں جیکٹی کو بطور وزیر سنت و پیداوار شامل کیا گیا ایک با پھر ناکدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہنگیترین نے بھی خوب سنتی ترقی کی سن دوہزار آٹھ میں وہ اپنے کو رشتدار پیرسا پگاڑا کی مدد اور فنکشن لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بنے سن دوہزار گیارہ میں انہوں نے درجن بھر ہمخیال عرقی نے اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے جہنگی ترین نے فنکشن لیگ چھوڑ دی اور اسمبلی رکنیت سے بھی استفاہ دے دیا ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ جہنگی ترین نے ایک ایسی لمبی چلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا جہنگی ترین نے اپنے ہمخیال ساتھیوں کی طاقت استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت کی تیال کر لی عمران خان نے انہیں پارٹی پولیسی کی منصوبہ بندی شعبہ صحت، تعلیم، توانائی اور نئے بلدیاتی نظام پر کام کی ذمہ دارییں سوپی اس کے بعد ان کو تحریک انصاف کا سیکریٹی جنرل بنایا گیا مگر پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہنگی ترین نے دولت کے بلد پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے الہدہ ہو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا